اچھا خواجہ آسف صاحب پہلے تو ہم نے بات کی نا اگست ستمبر اکتوبر دوہزار بائیس کی جب جنرل فیض بطور کور کمانڈر پشاور کچھ کوشش کر رہے تھے پھر بعد میں وہ بہاولپور کے کور کمانڈر بن گئے وہ آرمی چیف بننے کی کوشش کر رہے تھے جو کہ آرمی ایکٹ کی خلاف عرضی کے زمرے میں آتا ہے لیکن جب وہ بطور ڈی جی سی دوہزار اٹھارہ میں ملاقاتیں کر رہے تھے بہت سے لوگوں سے آپ سے بھی شاید انہوں نے کی تھی نہیں نہیں میں اس زمانے میں ان کو جانتے بھی تھا لیکن انہوں نے ایک ملاقات آپ کے ایک بہت پرانے دوست سے کی تھی اور دوست نے جو ہے وہ خود ہی ہمیں بتا دیا اور دوست کون ہے اور کیا بتایا ذرا سن لیا میری میٹنگ ہوئی تھی جنرل باجوا سے اور جنرل نفید مختار اس میں موجود تھے اور جنرل فیض بھی غالب موجود تھی میری میٹنگ ہوئی تھی میں نے اینڈ میں یہ کہا تھا کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے بھائی کو چھوڑا گھوپ کے وزیراعظم بن جاؤں میں نے کہا میں ایسی وزارت اس میں دس مرتبہ کرمان کر دوں گا اگر آپ انکار نہ کرتے تو عمران خان صاحب وزیراعظم نہ بنتے جی اگر میں انکار نہ کرتا تو آپ ہی نے بنوایا لیکن میں نے کہا کہ میں اپنے قبر میں جاؤں گا یہ تو میں امنا ایک قطومت لے کے یہ کالک موں پر ملا کے یہ پچھلے سال بتائی تھی جی شباز شریف صاحب نے ہمیں بات کہ دوزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے جنرل باجبہ نبید مختار اور جنرل فیض نے ان کو بلا کر کہا کہ آپ اگر اپنے بھائی کا ساتھ چھوڑ دیں ہم آپ کو وزیراعظم بنا دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ دوزار اٹھارہ میں بھی میں آپ کو اکیس مئی دوزار اٹھارہ میں الیکشن ہوا تھا دوزار اٹھارہ کی بات بتاتا ہوں اب یہ نہ پوچھئے گا کہ یہ بات مجھ سے کس نے کی تھی وہ میں مجھے باہر نکل دیں تا ہم دس دنے انہوں نے کہا کہ مجھے کہا گیا کہ میاں صاحب کو کھیں کوئی معاملہ تھی دیں بگڑے نہیں ہیں تو ان کو سنبھالیں اور مریم کو ساتھ لے کے انگلینڈ چلے جائیں بیگم صاحب بیمار ہیں ان کے پاس ٹھریں مریم کو چھوڑ کے وہاں پہ والدہ کے پاس واپس آجائیں الیکشن کمپین بھی کریں میں نے کہا چیچے میں دے دوں گا ان کو پیغام جو ہے انہوں نے کہا جی ہم دو بندوں میں سے آپ بتائیں کہ کس کو وزیراعظم بنائیں دونوں میں سے کس کو بنائیں یہ مجھ سے پوچھا گیا میں نے کہا جی کہ ہم پنجاب کو جو ہے نا میں نے پتہ ہے میں شباز صاحب کو اس بات کا میں نے کہا پنجاب جو ہے ہم اس کو ہمارا وہ مین سٹری ہے پاور کا تو ہم اس کو جو ہے نا اس طرح چھوڑ نہیں سکتے تو میری دانس میں جو ہے کہ آپ شاید عباس صاحب کو بنا دیں اور شباز صاحب will continue in پنجاب لیکن اگر شباز صاحب ہی مان جائیں تو اگر کوئی ہمارے پاس arrangement ہوئی وہاں پہ تو وہ continue کریں گے اس کے بعد انہوں نے جس صاحب سے میری گفتگو ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہاں تک انہوں نے کہا میں اب اگلا فکر ہے جو ہے بڑا conclusive ہے انہوں نے کہا پھر cabinet ہی تیاری کرو جڑے گی اس کے بعد کیا ہوا کیونکہ ہم نے تو اس سے عمل نہ کیا میاں صاحب جو ہے وہ واپس آگئے election سے پہلے واپس آگئے مرجم بھی واپس آئیں گرفتار ہو گئے اس کے بعد میں بھی گرفتار شاید عباسی بھی گرفتار شباز شریف بھی گرفتار لیکن یہ آفر ٹیبل پہ تھی اور یہ آفر جو ہے بلکل صوف فیصدی authentic آفر تھی اس میں دو نمبری بھی شباز شریف صاحب صحیح کہہ رہے ہیں نا پھر پھر شباز شریف صحیح کہہ رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں میں انڈورس کر رہا ہوں اس لئے آپ کو یہ واقعہ سنایا ہے میں نے پہلے یہ واقعہ نہیں سنایا آرمی ایک کی خلاورزی ہے نا یہ بلکل آرمی ایک کی یہ بھی خلاورزی ہے جو میرے ساتھ گفتگو ہوئی وہ بھی خلاورزی ہے تو خواہ صاحب پھر آپ کو بھی تو گواہی دینی چاہیے نا نہیں منوبلان دے میں کل تب پتہ نہیں کنیاں گنیاں گواہی ہیں ہی ہیں اچھا بتا آج کمپنی پوری صحت رکھنی بھی ایک دفعہ جن دنوں کی آپ بات کرے ہیں انہی دنوں میں یہ میں اکیس مئی کی بات کر رہا ہوں میں نے آپ کو ڈیڑھ بھی بتائی ہے دوزارٹھارہ کیا یہ بات درست ہے کہ شاید حکان عباسی کے ساتھ شباز شریف کا نام اس لئے آپ کے سامنے رکھا گیا کیونکہ اس سے پہلے شاید حکان عباسی کے ساتھ آپ کا نام تھا بطور وزیراعظم اور آپ نے اپنا نام خود ہی وٹراہ کر لیا میں کوئی ایسی خواہش نہیں پہلا سی نہ ہوں نہیں آپ نے وٹراہ کر دیا نا آپ بہت سیف کھیلتے ہیں محتاط کھیلتے ہیں نہیں محتاط نہیں کھیلتا میں ہمیں چمیلیاں گو ڈرنائیں گا میں عزاد منش آدمی گا تو انہل بھی بیٹھ کے جڑھائے گا لوز ٹاک کر لی یہ آپ لوز ٹاک تو نہیں کر رہے آپ تاریخ کی سچائیاں بیان کر رہے ہیں دعا کرو کہ بچ بچار کتاب بیٹھ کے لیے اور تاریخ کی ایک سچائی یہ بھی ہے کہ دوزار دو میں جب وزیراعظم کا الیکشن ہوا تو آپ نے اور عمران خان مولانا فضل الرمان کو وزیراعظم کا ووٹ ڈالا تھا یہ بھی تو سچائی ہے نا تاریخ کی بہت بڑی سچائی ہے آپ کو ان دنوں کی جو مراسم تھے بہت گہرے مراسم تھے آپ کے عمران خان سے تو وہ آپ کو گوئی اب دیکھیں وقت کی بات دیکھیں نا یہ سیاست کس طرح چینج ہوتی ہے اور یہ ہمارے جو بہت سے لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں اس بات کا اب تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ بات درست ہے کہ آپ بھی وزیراعظم شباز شریف صاحب کے ساتھ قوم متحدہ کا جو جنرل اسمبلی کا اجلاس ہے تھوڑے دل میں ہونے والا ہے آپ بھی جا رہے ہیں نیو یارک جی میں انشاءاللہ جا رہا ہوں ترسوں ترسوں ہفتے کے روز اچھا اس کی کوئی خاص وجہ ہے یہ وزیر دفاع کا کیا کام ہے میں پہلے بھی جاتا رہا ہوں میں نے کچھ چوتی خانچہ کے طور پر جاتا ہے میں نے وزیر دفاع کی اسی ایس سے بھی گیا ہوں چوتی خانچہ وہاں پہ کچھ سائیڈ لائنز پہ وزیراعظم شباز شریف صاحب کی کوئی اہم ملاقاتوں کا کوئی امکان ہے ملاقاتوں کا امکان بلکل ضرور ہے پچھلی دفاع بھی ملاقاتیں ہوئیں ہوئیں تھیں جب میں ان کے ساتھ تھا تو لیکن یہ ملاقاتیں جو ہیں یہ تو جو ارینج کی ہوں گی موفا نے فوران آفس نے کی ہوں گی میرا وہاں پہ جانے کا یہی ہے لیکن خانچہ وہاں پہ سائیڈ لائنز پہ کبھی کبھی اتفاقیاں ملاقاتیں بھی ہو جاتی ہیں وہاں پہ ہو جاتی ہیں اس میں جنرل سیمبلی کے ہال میں بڑی ملاقاتیں ہوتی ہیں گزرتے آتے جاتے جو ہے بہت بڑی ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ کیا نام تھا سشوام سراج جو دھرمپورے لاہور کی تھی ان کی میں ایک دن ایسیو کی میٹنگ تھی اور ایسیو میں ہندوستان اور پاکستان کٹے ایڈمیٹ ہوئے تھے شنگائے کوپریشن گئے تو میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی انہوں نے ٹرانسپلانٹ کروائے ہوئے تھا اس کا کیڈنیز کا تو میں نے ان سے حال بھی پوچھا مجھے آج بھی آدھا کہ لاوری پنجابی میں گفتگو ہوئی تو میں نے انہوں نے مجھے کہا میرے لئے دعا کریں میری صحت کے لئے میں نے کہنے دعا بالکل اچھا تو اب اب شباز شریف صاحب جا رہے ہیں تو وہاں پہ بھی کسی انڈیا کی کسی اہم شخصیت کے ساتھ کی ملاقات نہیں وہ میری تو چانس ملاقات تھی اگر وائز ہے میں ایسیو کی میٹنگ پہ بھی نظر آتے ہیں آن اوائیڈبل ہو جاتا اسلام دعا ہو جاتی ہے یعنی تو اوائیڈبل ہو جاتا ہے اگر اس دعا تو ایسیو کا جو اجلاس ہے اگلے اکتوبر میں یعنی اگلے مہینے کو دعا دی ہوئی ہے اب وہ آتے ہیں یا زوم پہ آ جاتے ہیں بہت جو ہے نا وہ ایک عام ہے بات ایسیو کی میٹنگ میں جو ہیڈز او دی سٹیٹ ہیں یا ہیڈز او دی گورنمنٹ جو ہے نا وہ اس میں زوم پہ یا اس پہ کرتے ہیں پارٹسپیٹ اچھا